باروں جمعی بلا تو موسوانی کھائیں گے سہر گروہی تو موچھا اپھالو سہرہ ہو میرے نام کا نالا کہیں کہیں سہرہ ہے میرے نام کا سہرہ اور کیا سہرہ ہم کہیں سہرہ ہو دوسری بولو یہ نہیں ٹھیک دوسری بولو آہاں دوسری بولو آرہ پردوں کامت سے شکریہ کیا پلڑ دوں نہ ہو دریہ کی اور کیا پلڑ دوں کہاں چکڑی بہت مارائیں گے دوسری بولو آرہ دنیا کھائے نمک لوٹی شباست یہ بات بھاڑی دنیا کھائے نمک لوٹی ہم سے کوئی مطلب نہیں ہم کہیں گے گوش لوٹی کہنے والے کی مانکی پھو تجھے کھانے پینے میں تو رکھتا ہے سردار جی کی ماں بھی آنی ہے سردار جی جائے اصلی قاتل ملنا مشکل ہے نہیں اس کیس کی اتنی گہرہ ہے جی چھاند بین کلام جی بہت جلد بین کالوں گا لیکن جب تک اصلی قاتل نہ مل جائے دیں گا تب تلکہ نوچ کو ہیرا ساتھ میں رکھو لے جائے سی ناکہ میں پانڈ کھا موچک 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 موسیقی 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 موسیقا گن پترہ ایت دل پاٹھی اس ویڈیو کو سبھال کر رکھو یہ ویڈیو ٹیلیٹ نہ ہونے پہے آپ کو ملے گا جب کہیں گے سب دیوان جی ریکھا کی بوڈی کو سیل کر کے پوست موسیقا کرے چل ہر سویڈ دوں مات رو کنگا مات رو صاحب آج تو میں برکل بے سہاران تنہا کے لیے گئی صاحب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا صاحب نہیں رہ گیا صاحب آپ تو کہتے تھے گنگت میں انصاف ملے گا آپ نے تو بخشن دیا تھا کہاں ہے انصاف صاحب میں نے کہا تھا لیکن تم نے بھی بیان کیا تھا کہ میری ماں کا قاتل وہی ہے جس کا یہ سلٹ ہے اور ہم نے قاتل کے بدن سے کھینچا ہے وہ سلٹ انوز کا تھا تم نے کہا تھا قاتل یہ سمیلی میں چھپائے اس سمیلی سے صرف انوز ہی ملا گنگا تمہیں گلت تھیمیل ہو گئی اور قانون کو بھی دھوکہ ہو گیا قانون کو دھوکہ ہو گیا اور صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا جائے دیوں صاحب کون سے کھر 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 جس وقت تو اس بھارت ماتا کے آگے اس ترینگے جھڑنے کے نیچے آپ نے وردی کو دھارن کیا تھا اس سمیل کون سے سپت لی تھی صاحب یہی ہے کہ قانون کی وردی پہنکر میں دیش کی رچہ کروں گا میں لوگوں کو انساف دلوں گا اور کونیگاروں کو کھر افتار کروں گا آج تمہیں اس انسان کی قسم اس قانون کا کی وردی کی قسم کنکا اس بھارت ماتا ترینگے جھڑنے کی قسم کنکا مجھے انساف چاہیے دودھ کا دودھ اور پاڈی کا پاڈی ہونا گا کنگا میرے چنون کو اتنا متلل کر کہ میں اپنا قانون بھولیا ہوں سایت میں یہ نہیں معلوم تکا کہ ست قانون سے میں بہت مجبور ہوں کیونکہ ہمارے سینئر اپیسر نے ہمارے ہاتھوں میں کانون کے ہکڑی اور پیروں میں پھیڑیا ڈال دیا ہے میرا حال تو وہ ہے کہ وہ کانون سے کھلوات کرنے والے دھرندے کانون کا کھل کھلتے رہے اور میں ناکھوں سے دیکھتا رہا لیکن کنگا میں تمہیں بچان دیتا ہوں جس دن میں کانون سے آجاد ہو گیا یہ دنیا دیکھتے ہیں گنگا یہ دنیا تو ہوگی لیکن دنیا میں دیوی ماں اور بہت کے قاتل سہاب کتنی بچان دھوگے آپ کتنے وعدے کروگے ارے جب تلک جب تلک آپ کے ہاتھوں سے ہاتھ گڑی کھلیں گی پیروں سے بینیاں کھلیں گی تب تلک ہزاروں قریبوں کے گھر لٹ چکے ہوں گے سہاب جیسے آج میں جیسے آج میں میری دنیا پوری نٹ گئی میرے بسپن کا پیار ہماری نیکہ بھی مجھ سے دھو رو گئی سہاب آج وہ محل وہ محل ہماری دنیا کو تباہ کر دیا سہاب انہیں محلوں نے لٹ لیا ریٹا انہیں محلوں نے لٹ لیا بسپن کا پیاری میرا انہیں محلوں نے لٹ لیا بسپن کا پیاری میرا انہیں محلوں نے لٹ لیا بسپن کا پیاری میرا انہیں محلوں نے لٹ لیا انہیں محلوں نے لٹ لیا انہیں محلوں نے لٹ لیا بسپن کا پیاری میرا انہیں محلوں نے لٹ لیا انہیں محلوں نے لٹ لیا لیکن جانبوں کے پھل کو تسلی نہیں جمین اور دولت کے خاطر ہلکے میں تباہی بچا دی خون کی دریہ بہا دیا تو اگر زمین کے خاطر مینہ کا منر کر دیا اور اسی گاؤں کا پیچارہ گریب کسان بن سی جس کی دو بیگے جبین اپنے نام لکھا کر اسے جہد دے کر کے مان ڈالا دیوان جی سر اگر اس کے بیٹے آنج کو یہ بات مہنم ہو جائے کیا کی میری باپ سرچبرجستی دو بیگے جبین لکھا کر اور میرے باپ کو جہد دے کر کر اکتھاکور نے مار دیا ہے تو اس کے جل میں بدلے کی بہونا آ جائے گی کیوں نہیں سر وہ پکاوت میں اتر آئے گا یہ نہیں کہتا ہے کیا کھون کے بدلے کھون ہو نہیں اگر کھون کے بدلے کھون ہوتا رہا تو کبھی اسے کوئی روک نہیں سکتا نہیں ہمارا سمبیدھان سے ہمارا کانون سے ایسے قاتل ایسے مجرم کو سزا دی جاتی ہے جو نہیں انوش کو یہ بات نہ معلوم ہونے پائے کہ میرے باپ کو جہد دینے والا نہیں معلوم ہونے آج انوش نیردوس نیردوس ہو کر پھر بھی دوسری بن بیٹھا اور لکب میں پڑا سزا کٹ رہا ہے جب اس کا کوئی دوس نہیں تو اسے سزا کیومن نہیں ہے آپ سہی کہیں تو اس سے لکب سے باہر لے کر کے آؤ سزا کیومن کیا دوسری بن بیٹھا ہے سزا کیومن کیا دوسری بن بیٹھا ہے مجھے اچھا ہر دولتا مجھے اچھا ہر دولتا ہمیں تو تمہیں مارا بھی نہیں ہے مجھے اچھا ہر دولتا اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا کیونکہ تم نے کسی کا کھون نہیں کیا اور جب تم نے کسی کا کھون نہیں کیا ہے تو یہ ہاتھکڑی تمہارے ہاتھ میں کیوں نہیں انہیں ان ہاتھکڑیوں سے میں تمہیں آجاد کرتا ہوں ساہم مجھے مانا دے ساہم انہ انہ ساہم جاؤ تم اپنے گھر جاؤ لیکن بڑے اپسود بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گھر جا کر بھی تمہارے دل کو تتلی نہیں ہوگی نہیں صاحب ہم اپنے گھر جائیں گے ہم اپنے گھر جائیں گے ہمارے بابو سے ہم کو دیکھیں گے وہ دوڑ کر ہمارے گلے سے لپڑ جائیں گے ہم سے کہیں گے کہ میرے بیٹے تو چار دن سے کہاں چلا گیا تھا صاحب ہمیں چھوڑ دو صاحب ہم اپنے بابو جی کے پاس جانا چاہتے صاحب مجھے چھوڑ دو صاحب جس کا جوان بیٹا چار دن لا پتہ ہو جائے اس بڑے باب سے پچھو اس کا حال کیا ہوگا بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے جس سمیں تمہاری کی رفتاری ہوئی تمہاری کی رفتاری کی خبر تمہارے پیتا جی کو جا ملی تم ان کی اکلوت اولاد تھے تمہاری جدائی اسے پردافت نہیں ہوئی تمہاری جدائی میں چنپ کر انہوں نے اپنی چاندیں دی ساہب اور ہاے بابو کی کہتی ہاے بابو ہاے بابو کی کہتی سلائے کبھائی موسیقی 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 سن پہ چلنے ہوا نہیں اینوی نہیں دھائر دھائر کھویا نہیں جاتا ہے مشیبت میں صبر سے کام لیا جاتا ہے وقت وقت تو انسان کہی آتا ہے وقت کا کپ لاتا ہے اور چلا جاتا ہے انسان اپنی منجل پہ پہنی آتا ہے صاحب کیسے اپنی منجل پہ پہنچا جائے کیسے اپنی منجل پہ پہنچا جائے صاحب بچ پہنچا میری ماں میرا ساتھ چھوڑ کر بھگوال کو پیاری ہو گئی تھی جینے کا سہارا ایک امارے بابو چھے آجوں پہ مجھے چھوڑ کر بھگوال کو پیارے ہو گئی صاحب ہم اپنے بابو چھوڑ کر لے گئی چھوڑ کر لے گئی ہم آتا کر لے گئی چھوڑ کر لے گئی نہیں نہیں انوش یہ کیا کہتے ہو آت میں ہتیا کر لوگے خود کو شکر کر پیچھان دے دوگے نہیں انوش ایسا خیال ایسا خیال اپنے دل سے باہر کر دو یہ خیال میں کبھی نہیں لانا تم آت میں ہتیا کر کے اپنی جان دے دوگے نہیں انوش جو انسان جو انسان گھبرا کر گھبرا کر بغیر سوچے سمجھے اس کا قدم اٹھاتا ہے صاحب اسے سوچنے اور پستانے کا موقع نہیں ملتا ہے انوش یہ جندگی یہ جندگی ایسر کی امانت ہے ایسر کی امانت ہے اپنی مرجی سے اسے کھونا نہیں چاہیے ورنہ ایسر کو اس کا جباب نہیں دے پاؤگے خود کو سیکھ کر کے جان دینا سب سے بڑا پاؤپ اور کھونا ہے مصیبت میں سب اسے کام لیا جاتا ہے انوش ہم نے کہا کہ وقت وقت تو انسان پہ ہی آتا ہے وقت کی بات یاد کرو انوش اپنے مہا بھارت اور پران کی ان باتوں کو کہ وقت کے پھیر سے وقت کے پھیر سے رہوبر اداسی بن کے ڈولے تھے وقت نے نل کو پیسا تھا ہزاروں کس چھکڑے کے وقت بڑا پلوان ہے وقت بڑا پلوان ہے کراتا کام چنگی کا اور وقت نہ بھاریش چندر سے بھنایا نیر وہ تو راجہ تھے جن کی راج سورودے سے سور است سکتھی لیکن جب ان پہ وقت پڑا تو تینوں پرانی کاسی میں جا کر مک گئے نہیں انوش یہ سارا فینسلہ بھاگوان پہ چھوڑ دو اس کے گھر تیر ہے لیکن اندھیر تم اپنے گھر جاؤ اپنے دل میں کسی پرکار سے بدلے کی بھاؤنا نہیں لانا جو مجھے مجبور ہو کر پھر تمہیں کرفتار کرنا پڑے اور تمہیں ایسی منجیت پہ آنا ہو میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ ہم نے تمہیں بڑی بیرہمی سے مارا ہے تمہارا بدن درد سے چور چور ہے انوش میں تمہارے جسم کا درد تو نہیں بانٹ سکتا لیکن تمہارے جکموں پہ مرہم تو جرور لگا سکتا ہو میں پولیس انسیکٹر کی حیثیت سے نہیں انسانیت کے رشتے سے میں تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں یہ لو 10,000 روپے تم ڈاکٹر کے وہاں جا کر اپنے لئے دوا لے لو اور ہاں اور اپنے خرج میں لاؤ یہ لو تمہیں دوا کی ضرورت ہے ہم پیسے نہیں لیں گے ہمیں پیسے نہیں چاہیے کیا تو پیسہ نہیں لے گا اگر تو پیسہ نہیں لے گا تو میں یہی سمجھوں گا کہ تو نے مجھے ماف نہیں کیا اور ابھی تو مجھ سے ناراج ہے انکار مت کر میرے بھائی تجھ کو میری قسم ہے مجھے اتنا سرمندہ نہ کرو انوچ کی میں خود کو بھوٹ جاؤں انوچ کو لے جاؤ اسے ہاتھوں پہ پٹھا دو اس کے کھر چھوڑ دے بھاگوان کے سہر انوچ تمہارے جن سے نہ جانے دنیا میں کتنے یوہ نوزوان بھائی جن کے سر سے ماتا پتا کا سایا جو جدا ہو گیا وہ تنہی میں اپنی جندگی جی رہے ہیں ہمارا گھر نہیں تھانہ یہاں میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں میں تمہیں یہاں نہیں رہ سکتا جاؤ جاؤ انوچ کو لے جاؤ جی سر انوچ کے حالت کو دیکھ کر کلیجہ مہاکو آ گیا کیوں نہیں لیکن ان چانموں کے دل کو تسلی نہیں جراب جمین اور دولت کے خاطر میں اتنا بڑا مہابھارت کر دیا لیکن میں کر کیا سکتا ہوں کیونکہ یہاں کا قانون تو ان چانموں کے گھر گلام بن لیکن اب یہ گلامی اور گریبوں پہ جرم دیکھا نہیں جا رہا ہے دیوان گریبوں پہ اتیشار جرم ہوتا رہا دیکھ یہ گریب جنتوں پریسان اور تباہ ہو کر کے بگاوت پہ اتر آئے گی بگاوت پہ نہیں نہیں دیوان ایسا ہونے نہیں دوگو اور میں تو کہتا ہوں کیا گریبوں کو ان ساپ جلانے کے لئے ہاتھ کانون کے سارے رشتے ناتے توڑ دو توڑ دو توڑ دو پدھر کو چو ہمیں پاندھ رکھا ہے جی آٹھی لہاؤ سالے تھا کو آج بتا دوگا کہ کانون کیا چیز آرے جمی پہ جب میں چلتا ہوں تو جمی دھر راتی ہے جمی پہ میں جب چلتا ہوں تو جمی دھر راتی ہے ہوا کا رکھ بدلتا ہے تو دریان آرے ہند کا پتہ پڑ جائے میرے بھرمان سے جس نے بگاوت کی مسلط مار دوں گا جب تک ہے جی جی تا رہو گا سانس کوئی بگاوت کرے تو مار دوں گا سو دارم دا کٹا بنا پل را بنا ایمان کا دارم دا کٹا بنا پل را بنا ایمان کا گھر 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 میں تن کا بوشتہ گھوٹا نیس سنگ گھر اپنا ساتھی پہاڑی اٹھے پہاڑی دی کھائے پڑ رہا پہاڑی بارو جمعی بلا تو موسوان سہر گھر رائی تو موچ اٹھا لوں سہرہ ہو میرے نام کا سہرہ ہے میرے نام کا سہرہ اور کیا سہرہ دوسری بولو دوسری بولو دوسری بولو پلڑ دو نہ دریان اور کیا پلڑ دو کہا چکڑی بہن مارا گے دوسری بولو ہی کہ دو شب نمک روٹی دنیا نمک روٹی ہم سے کوئی مطلب نہیں ہم کھائیں گے گوش روٹی کہنے وارے کی ماں کی بولو کھانے پینے میں تک روکتا رے سردار جی کی ماں بھی آنی جا سردار جی سردار ماں بھو بھو سردار سردار جی تم لوگ سردار کھائیں گے نمک خواہر ہے کیا خبر لائے ہو اس طلب کی کو پاک پیر تیری من کوئی موسیقی 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 تمہارے پاس ہے اس میں کتنے روپے نگت ملے اور کتنے جیورات ہے کل کل اون لنڈا ہوا بہت پچاس ہدا روپے نگت ہے بیس کلو جیورات ہے کیا کہا پاڑی پچاس ہدا روپے نگت ملے اور بیس کلو جیورات ہے پھر اپنے پاس مسالے کی بہت بڑی کمیلت ملے پاس ہے ملے پاس ہے تمہارے پاس ہے مگا گولا پاروک مگا گولا پاروک لوٹ کردھنے سارا امیروں کا گروہ کا جتر کردھا وہ سب لی جیل سب باندھو سب